السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیر ناظرین امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے پیر ناظرین آج ہم آپ کے لیے بہت بہترین وظیفہ لائے ہیں جس کے پڑھنے سے اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اگر کوئی مقروض ہے یعنی قرض لے رکھا ہے اور ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پیر ناظرین آئیے جانتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پیر ناظرین حدیث شریف میں ہے کہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے کسی تکلیف میں ہوتے تو باکسرت یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے تو وہ وظیفہ کیا ہے یا حیو یا قیومو بے رحمتی کا استغیسو یا حیو یا قیومو بے رحمتی کا استغیسو اس کا معنی ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں یعنی مدد مانگتا ہوں تو پیارے ناظرین فجر کی نماز میں فرض اور سنت کے درمیان اگر کوئی اسے چالیس مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کے تمام تکالیف تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور اگر کوئی مقروض ہے یعنی قرض دار ہے قرض لے رکھا ہے اور ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو روزانہ سو مرتبہ اس وظیفے کا ورد کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا تو پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکے تو پیارے ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو